سریمت بھگوت گیتہ بھگوان سری کرشن یدھے ستھل میں ارجن کو گیتہ کا اپدیش دیئے تھے گیتہ کے چطورت ادھائے میں بھگوان بتاتے ہیں کہ یہ اپدیش جو میں تمہیں دے رہا ہوں ارجن سے کہتے ہیں کہ جو اپدیش میں تمہیں دے رہا ہوں دیا ہوں یہ اپدیش سب سے پہلے میں نے سوری کو دیا تھا ارثہ تو کرم یوگ کی چرچہ چل رہی ہے ترتی ادھائے سمپورن کرم یوگ کی وشیکہ ہے اور چطورت ادھائے کرم یوگ کی جانکاری ہے ترتی ادھائے میں کرم یوگ کو آشرن میں اتارنے کی ویدھی اور آشرن میں اتارنے کی مہمہ بتائی ہے اور چطورت ادھائے میں کرم یوگ کا سمپورن پرچے دیا ہے تو بھگوان ارجن سے کہتے ہیں کہ یہ یوگ میں نے سب سے پہلے سور کو دیا اور سوری نے اپنے پتر بیوششوان منو کو دیا منو نے اپنے پتر ایک شانکو کو دیا اس پرکاریہ راج پرامپر آگت یوگ چلا آ رہا ہے تو اب دوسرے اسلوک میں بھگوان کہتے ہیں چطورت ادھائے کے دوتی اسلوک میں بھگوان کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں ارجن سے کہ یہ پرامپر آگت یوگ چلا آ رہا تھا کچھ کال کی سمیں یہ نشٹ پرائشہ ہو گیا تو وہی میں تم سے تمہیں دیا تم بھی اسے آشنا میں اتار کر کے اور اس یوگ کا پالن کرو بھگوان نے سوری کو اور سوری نے مہراج بیوشوان منو کو اور بیوشوان منو نے ایک شانکو کو دیا ارطات راج پرامپر آگت یوگ چلا آیا اور راجاؤں نے اس کا بھلی بھانتی پریپالن کر کے اور انیک سدھیاں پرابت کر کے پراجا کا حد کیے انیک بار راجاؤں نے اپنی پراجا کو بھی اس یوگ کا پریپالن کر آیا ارطات پرارمب میں جب یوگ بھگوان سری کرشن نے سوری کو دیا سوری نے بیوشوان منو کو ایک شانکو کو دیا تو یہ راج پرامپر آگت یوگ چلتا آیا راجاؤں نے گرہن کیا راجاؤں نے اپنے پراجاؤں کو بھی اس کا پریپالن کر آیا ارطات یہ یوگ دب یوگ راجاؤں کا تو ہے ہی ساتھ ہی سماج نگر دیس کہ جو مکھیہ ہے جو سماج کا مکھیہ ہے پریبار کا مکھیہ ہے نگر کا مکھیہ ہے انہیں بھی اس یوگ کی بیدیا آنی چاہیے پرارمب میں پراجین کال میں راجاؤں نے اپنے اور سے سبھی کو اس بیدیا کا ابھیاس کر آیا تو یہ بیدیا پرامپر آگت چھتری راجاؤں کی پاس گپت روپ سے رہی چھتری راجاؤں نے اس یوگ کا آچرن کر کے اور اس یوگ کا پریپالن کر کے پراجا کا پریپالن کرتے تھے کسی بھی پرکار سے انہیں کسی بیشیش آپتی یا کشت یا آتی برشتی آنا برشتی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے اسے سچیت رہتے تھے راجہ لوگ رگوبنس میں مہاراج کالیدہ جی کہتے ہیں کہ پراجان آمی بھو تیر تھم سات آب یو بال گرہی سہ ستر گون مت سر ش ما د تی ہی ر سم رو کالیدہ جی مہاراج نے رگوبنس میں کہا ہے پراجین کال میں سور بنسی جو راجہ تھے سور بنسی راجہ پرجا سے اتنا کر لیتے تھے جیسا کی سور پرتوی کا جل سوشت کر کے اور پناہ دس گناہ کر کے ارثات جتنا سور کے دوارہ جل سوشت ہوتا تھا اس سے کئی گناہ بڑھا کر کے اور پرتوی میں وہ جل پرجا کے لیے اپلپد کرا دیتے تھے برسا کی روپ میں بیسے چھتری راجہ سور بنسی کے چھتری راجہ پرجا سے کر لیتے تھے اور وہ کر پرجا کے ہتھ کے لیے پرجا کے کاریوں کے لیے سمرپد کر دیتے کئی گناہ کر کے اتنا ہی نہیں اس کا کئی گناہ کر کے پرجا کے ہتھ میں لگا دیتے تھے ارثات راج میں پرجا کے دوارہ جو راجاؤں کو کر ملتا تھا وہ تو اپنے پرجا میں لگاتے ہی تھے پرجا کی بھلائی کے لیے لگاتے ہی تھے اپنے پاس سے اور پرجا کے ہتھ میں جیسے جہاں جو کچھ کا ابھاو ہے جل کا ابھاو سکھ کا ابھاو سواست کا ابھاو ایسے کاریوں میں راج لوگ اس پرجا سے لیے ہوئے دھن کو لگا دیتے تھے یجیوں میں بھی لگاتے تھے یجیادی کاری کرنا ہے ست کرم پرجا کے لیے کرنا ہے بی سکلیان کے لیے کرنا ہے ایسے کاریوں میں اس دھن کو لگا دیتے تھے راج لوگ اپنے پریوار کے پریپالن کے لیے الگ سے کھیتی بیعپار ایمانداری سے وہ کرتے تھے کرسی بھی کرتے تھے اس کرسی سے اپنے پریوار کا کام چلاتے تھے جو راج کو ٹیک ملتا تھا جو دھن پریجا کے دوار ملتا تھا اس کا اپی یوگ راج اپنے کاری میں نہیں لیتے تھے سمپون کا سمپون پریجا میں لگا دیتے تھے یہ ہی کارن ہے کہ اس سمیں راج کے پاس میں کرم یوگ کا بھلی بھانتی پری پالن کرنے کے کارن ایک الوک ایک جیان اور بھاکتی انہیں سوتہ پرابت ہوتی تھے اتیحاس گواہ راج جنک جی کے یہاں انیک رشی مونی سکھ گرہن کرنے جاتے تھے جیان گرہن کرنے جاتے تھے بھرمہ بھدیا کا بودھ کرنے جاتے تھے آتما تتو کا بودھ کرنے جاتے تھے انیک پرکار کی سکھ راج سے اپلبد کراتے تھے رشی مونی لوگ کیونکہ جو یوگ کی سکھ راج کے پاس تھی راج لوگ رشی کے پاس میں یوگ بھدیا سیکھ نہیں جاتے تھے رشی لوگ مہاتمہ لوگ سنت لوگ راج کے پاس میں شکھ گرہن کرنے جاتے تھے یوگ سیکھ نے جاتے تھے بھرمہ بھدیا سیکھ نے جاتے تھے مہراج آسو پتی کی سمی میں ایک ساتھ چھ رشی بھرمہ بھدیا کا گیان گرہن کرنے کے لئے گئے تھے اور بھرمہ بھدیا کا گیان گرہن کی یہ مہراج آسو پتی سے اس سمی مہراج آسو پتی کے بچن ہیں جو منن کرنے یوگ ہیں کیا بچن آئیے راج آسو پتی کی بچن نمی ستینو جن پتی ارثات ہماری پرجا کے انترگت کوئی چور نہیں ہے نہ ستینو نہ کوئی چور نہیں ہے نہ کدر پو نہ کوئی کرپن ہے نہ مد پاہ نہ کوئی مد پان مد را کا پان کرنے والا ہے ارثات ہماری راج میں نہ کوئی چور ہے نہ کوئی کرپن ہے اور نہ کوئی مد را دی کا پان کرنے والا سرا پی تی دی کوئی نہیں ہے نہ سیڑی کنجڑی کوئی نہیں ہے ارثات اپنے ہیت کے لیے کسی پرکار کا جو بی بی چار کرم ہوتا ہے دی 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 مہاران و چاٹ نتیادی جو کریان ہوتی ہیں بی ایسی کرنے والا بھی ہمارے راجی میں کوئی نہیں ہے مہراج اس سپتی کا بچان نانا ہتاغنر نابدوان ارثات آنا بدوان ارثات آبدوان من مورک آبدوان بھی کوئی نہیں ہے ارثات سب بدوان ہے آنا بدوان سویری سویرنی کوئی چریتر رہین نہیں سویری کوئی چریتر رہین نہیں ہے اور جب چریتر رہین کوئی نہیں ہے تو کلٹا اس تریاں کا تو ہونا سبحاو کے ہی سوال ہی نہیں ہے کہ اپس تھت ایسی جگہ رہ سکتی ہے جہاں اندکار ہے وہاں پرکاس نہیں رہ سکتا اور جہاں پرکاس ہے وہاں اندکار نہیں رہتا جہاں چریتر لوگ ہیں چریتر رہین لوگ ہیں وہاں سرب سادھارن اسطری اپنے دھرم کا پریپالن کرتے ہوئے نہیں رہ سکتی جہاں چریتر رہین لوگ ہیں وہاں جہاں چریتر رہین لوگ ہیں وہاں کلٹا اسطریوں کا کوئی کام نہیں بھی وہاں رکھی نہیں سکتے رہی نہیں سکتے راجہ اسپتی کا ارثات یہ سب جیان دب جیان دب آچرن میں کیسے اترا کرم یوگ کے ماد دھیم سے ارثات راجہ لوگ اپنی پرزا کو بھی اس کرم یوگ کا ابھیاس کراتے تھے مہراج خٹوانگ جی کو جب پتا چلا کہ ہمارا دو گھڑی کا جیون سے ہے تو دو گھڑی کے جیون میں اس کرم یوگ کا ابھیاس کر کے انہوں نے اپنا ادھار کر لیا ارثات پرماتما کو پرابت کر لیا جو ابھیاس میں بیدیا آ جاتی ہیں وہ کبھی بلے نہیں ہوتی موٹر سائیکل چلانے والا ڈرائیور دو پانچ سال دس سال سائیکل میٹر نہ چل آئے تو بیوہ بیدیا اس کے پاس رہتی ہے ختم نہیں ہوتی اسی پرکار راجہ لوگ ابھیاس کرتے تھے ابھیاس کر کے جب چاہتے تھے سمجھ لیتے تھے کہ پرماتما میں استحت ہو جاتے تھے کیونکہ ابھیاس ہے تو یہ کرم یوگ کی بیدیا پرتے کے بیقتی کو جان نہیں چاہیے اور اس کا ابھیاس بھی کرنا چاہیے